السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرس ہوں گے دوستو نادرہ نے جنب وزیرستان مہمن بجاور اور اگزائی ایجنسی میں ویکینسین کے لیے ایڈوار ٹائیمنٹ کیا ہے یہ آپ میرے موبیل کے سین پر دیکھ رہے ہیں مشرق کے ہی اس پیپر میں اس نے ایڈوار ٹائیمنٹ کیا ہے جو جب سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوارڈینیٹر سائٹ انچار سوپروائزر جنر ایجیکٹیو میل مطلب کہ جنر ایجیکٹیو کے لیے میل امیدوار صرف اپلائی کر سکتے ہیں جنر ایجیکٹیو میل اس کے لیے بھی میل اپلائی کر سکتا ہے جنر ایجیکٹیو فی میل بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نائب کا صحت کے لیے ویکینسی سیکویریٹی گارڈ اور سپس ویپر اور جنر اپریٹر یہ ویکینسی نادرہ والوں نے مشرق کی نیس پیپر میں انہیں ایڈوار ٹائیمنٹ کیا ہے ان کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے جو ایج ریکوائر ہے اور جو ایکسپیرینس ہوں جو ٹیسٹ کا جو سوری جو جابس کا جو لوکیشن ہے مقصد کیوں میں مہمن بجاور سعود وزیرستان اور اگزیجنسی کا باہر پر وہ اس کی ضرورت ہے اور جو ٹیسٹ ڈیٹر ہے اور انٹروی کے لیے جو تاری ہے اس نے رکھے وہ سب میں آپ کو اس ویڈی میں ایکسپلین کر رہا ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک لکھوئیس ہے کہ پھر آپ میرے چینل پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نگ آنے والی ویڈیو کی نیٹفیکیشن آپ کو مل جائے سو چلتی ہے ویڈیو شروع کرنے کی طرف دوستو یہ ناظرہ والوں نے بجاور مہمن اور اگزیجنسی کا سرستان کے لئے ہنو ہنے ایڈوارٹائیمنٹ کیا ہے فرست هافر جو کوارڈینیٹر کی جاب ہے اس کے لئے جو کوارڈیفیکیشن ریکوائر گوئیر ہے وہ م بی اے ایم سی اے ایس ایم آئیٹی ایم سی سی ایس ایم آئیٹی تھوئیر بی بی ای بی ای بی سی ایس ہونو اور ایس ایما ایچ آئیٹ فرایما ایچی سی ریکنائز یونوازیٹی مطلب کے جو کوڈنیٹر جاب کے لیے والیفیکیٹر havia ایئر سے جو اوپر ہو وہ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا دوسرا جو کوارڈینٹر جاب کے لئے ایکسپیرینس ریکوائر ہے مطلب کہ جو کوارڈینٹر کی جاب پہ اس کے لئے جو ایکسپیرینس ریکوائر ہے اینی ریکوارڈینٹر کو ارگنائزیش میں انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو اور جو کوارڈینٹر کی جاب جو لوکیشن ہے مطلب کہ آپ کا جو اگر آپ ٹیسٹ پاس کریں انٹروی پاس کریں تو اس کے بعد آپ کا جاب کہاں پر ہوگا آپ کو یہ ایڈورٹائیمنٹ آپ میں وہ بتا رہے ہیں کہ کوارڈینیٹر کی جاب کی لوکیشن مہمن بجاورڈ ساؤت وزیرستان اور اگزائی ایجنسی میں ہوگا آپ کی جاب وہاں پر ہوگا کوارڈینیٹر کی جاب اور اس کے لئے جو ٹیسٹ ٹیسٹ کے لئے جو تاریخ ہرکے کے لئے وہ تائیس سوری بائیس جون دوہزر بیس منڈے منڈے کی دین نو ایم سے لے کر تری پی ایم تک اس کی ٹیسٹ ہوگی اس میں مختلف قسم کے کسی کے نو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بارہ پی ایم بارہ ایم اور اس کے بعد پی ایم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تین پی ایم تک ٹیسٹ ہوں گی جو بندہ ٹیسٹ کو پاسٹ کرے اس کے لئے اس نے انٹروائی کے لئے تاریخ ہرکے تائیس جون مطلب کہ بائی جون پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے فوراً بعد رات تک آپ کو اس کی ریزلٹ آ جائے گی اور آپ کو صبح تائیس جون ٹیوزڈے کے دین نو ایم پر آپ کی انٹروائی ہوگی اس کے بعد سائٹ ان چارج جاب کے لئے جو کھولیفیکیکیشن ریچوایر ہو مطلب کہ جو سائٹ ان چارج کے لئے جو کھولیفیکیشن ریچوایر ہیں وہ آپ میرے موقعی کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں میجھے اے اے مسی ایس میٹی مچی انسی ایس ایم ایس ان ایٹی فرم اینڈ مکفو ریکنگائیز انورس ایچ اسیڈ کنگائیز جو سے آپ نے کیا ہو تو آپ سائٹ ان چارج کے لیے اپلائی کر سکتے اس کے لیے جو اس نے ایج رکھا ہے وہ پینکچی سیاہ رکھا ہے اور جو ایکسپیئرس رکھا ہے اس نے ون یا پوسٹ کولفی کچھا ایکسپیئرن این اینے رکب نائیز اللہ مطلب کے اس کی لیے سائٹ انچارچ کیلئے ون ایوی ایکسپیننس درکار ہے اور اس کے جب کی جو لوکویشن ہے وہ مہمن دسٹرک مہمن آلانائی یکہ ان وغیرہ دسٹرک ساؤت وزیرستان وانہ دسٹرک اور اگزائی خوز یہ جو علاقے ہیں اگر آپ نے ٹیسٹ پاس گیا انٹرویز پاس گیا تو آپ کی جو سائٹ انچار جو جاب ہوگا یہاں اس علاقے میں ہوگا اس کے لئے جو ٹیسٹ ڈیٹ رکھا ہے تائیس جون دوہ در بیس ٹیوز ڈے نو ایم سے لے کر تری پی ایم تک آپ کی ٹیسٹ ہوگی اور جو انٹرویز ہوگی وہ چوبیس جون سے ویڈنس کے ویڈنس ڈے کے دین ہوگا نو ایم سے آپ کی انٹرویز ہوگا انٹرویز اگر آپ نے اچھی دی تو آپ کو آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اور آپ کے جو اس نے یہ لوکیشن بتا دیا ہے کہ آپ کی جاب کی جو سائٹ انچارٹ کی جو لوگ جاب ہے وہ یہاں پر ہوگے اس کے بعد سپروائزر کی جاب ہوئے ہیں سپروائزر جاب کیلئے جو کوالیفیگنو ریکوائرڈ ہو گریجیویشن فرام ایچی سی ریگنائز یونیورسیٹری مطلب کہ این ایچی سی ریگنائز سے آپ نے گریجیویشن کیا ہو تو آپ سپروائزر کی جاب کے لئے اہل ہے اس کے لئے جو ایج رکھے وہ فینٹیس ائیائر رکھا ہی ہے اور اس کے لئے جو ایکسپروائز رکھے اونیور پوست کولیفکیشن ایکسپروائز این این ایچی کبنائز ا colon ایکسپروائز وہ ائرگنائزر دی جو ایک کبنائز اس میں اگر آپ نے اون ایئر پوست ایچیptران سیر لی ہو تو آپ سپروائزر جاب کے لئے اہل ہو جو اس کی لوکیشن ہے جب کی لوکیشن ہے وہ بجاورڈ ڈیسٹک مہمن اور ڈیسٹک ساؤت وزیرستان اور ڈیسٹک اور اگزائی میں انہیں نے آپ کو علاقے بتا دی ہے کہ آپ کی جب کی لوکیشن آپ کی جب وہاں پر ہوگی وہ اس لئے جو ڈیس ڈیٹ رکھا ہے چوبی جون دوہزار بی سویڈنیس ڈی کے دن نو ایم ٹھو تری پی ایم کے دن تک آپ کی ٹیسٹ ہوگی اور جو انٹرویوی ڈیسٹ ہے وہ پچیس جون پچیس جون دوہزار بیس ٹیوزڈ کے دن نو ایم سے آپ کی انٹرویو شروع ہو جائے گی ایس کے بعد جو فورت جاو جنرین انسیکٹیو میل ایس کے دن جو کوالیفیکیشن ریکوائیر انٹر میجی ایٹ اور ایک ویرینٹ ویڈ کمپیوٹر ایک ویڈیٹ ویڈ کمپیوٹر سریفیکیشن انٹر میجی ایٹ ریکوائیر جون ایکسکٹیو جون ایڈ ایڈ کمپیوٹر سیرف میل اپلائیی کر سکتے فی میل اپلائی نہیں کر سکتے یہاں پرwon پوری ٹیس کے لئے جو دوہر ایکسپیینس ڈیٹا ایٹر اینٹری اپریٹر اینٹر اینٹری میں اگر آپ نے دیٹر اینٹری اچھی تارہ آتی ہو اور آپ نے اس میں ون ایکس ون ایئر ایکسپیننس کی ہو تو آپ اور جونوی ایگزیکٹو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے جب کی جو لوکیشن ہے وہ ڈیسٹک بجاورڈ ڈیسٹک اور اگزیم ہوگا آپ کی جب پھنچیز جون دوہزر بیس ٹیوزڈے کے دن نو ایم سے تری پی ایم تک آپ کی ٹیسٹ ہوگی اور چھبیس جون دوہزر بیس فرائیڈے کے دن نو ایم کر آپ کی انٹروی ہوگی اس کے بعد جونو ایگزیکٹو فیمیل جونو ایگزیکٹو فیمیل کے لیے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ انٹرمیزی ایٹ اور اپیڈنٹ ویٹ کمپیوٹر سٹیفیکیشن اس کے لیے جو جونو ایگزیکٹو کے لیے صرف یہاں پر فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں جو اس کی جاب لوکیشن میں وہ ڈیسٹک بجاورڈ اور ڈیسٹک مہمان اور ڈیسٹک اور اگزائی میں اس کی جاب ہوگی اس کے جو کوالیفیکیشن ریکوائیڈ ہے وہ انٹرمیزی ایٹ یا اور اگویڈنٹ ویٹ کمپیوٹر سٹیفیکیشن یا آپ کے ساتھ کمپیوٹر کا جو سٹیفیکیٹ ہوگا تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ایج ریکوائیڈ 35 ایر ریکوائیڈ ہے نو ایکسپیرینس ریکوائیڈ اس کے لیے ایکسپیرینس جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں درکار نہیں ہے جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے اس کے لیے 31 جون 2020 منڈے کے دن نو ایم ٹو تری پی ایم درمیان آپ کی ٹیسٹ ہوگی اور 31 جون 2020 منڈے کے دن نو ایم سے آپ کی انٹروی ہوگی یہاں پر ان سے ناظرہ والو سے میس ٹیک ہو گئی ہے کیونکہ وہ یہاں پر 31 جون 2020 منڈے کے دن کہتے کہ آپ کی نو ایم سے ٹی ایم پی ایم تک ٹیسٹ ہوگی اس کے بعد جو انٹرویو ان نے بنائے کہ 31 جون 2020 منڈے کے دن نو ایم سے اس کے انٹرویو ہوگی پہلا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد انٹرویو اور جو ٹیس انٹرویو اس نے سیم ڈیٹ اور سیم وقت پر رکھ دی ہے یہاں پر اس سے میس ٹیک ہو گئی ہے اس کے بعد نائب کاسیس سیکرٹی گارڈ سپیپر جنریٹر آپریٹر کی جاب ہے اس کے لیے جو پالیفیکیشن دکھائے رہے میٹرک اگر آپ نے میٹرک کیا ہو تو آپ اور نائب کاسیس سیکرٹی گارڈ سپیپر اور جنریٹر آپریٹر کے لیے اہل ہے اگر آپ نے سپیپر کے لیے میٹرک رکوائر ہے جنریٹر آپریٹر کے لیے ڈی ای ڈی ای اٹھ کی ڈی پلومہ 3 سال کا ڈی پلومہ آپ نے اگر کیا ہو الیکٹریکل اور میکینیکل میں تو آپ جنریٹر آپریٹر کے لیے آہل ہے اس کے لیے جو ایج ریکوائر ہے وہ پینٹسی آر اور ایکسپیرنس اس کے لیے ضروری نہیں ہے جس جب جب کی جو لوکیشن ہے وہ بجسٹک بجاورڈ مختلف ایڈا کے انہوں نے یہاں پر لے کیا جاب ہوگی اس کے لیے جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ اس کے لیے نہیں ہے صرف انٹروی ہے تیس جون کے تیس جون ڈازار بیس ٹیوزڈے کے لیے نو ایم سے اس کے لیے اس کی صرف انٹروی ہے مقصد اگر آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا صرف انٹروی کے لیے آپ کو بلائے جائے گا تیس جون ڈازار بیس تک آہل میں جو اس نے یہاں پر کچھ شرائط بین کے وہ میں جلدی سے آپ کیس آہاں ایکسپلین کر رہا ہوں جو فرس شرائط ہے صرف ان امیدوار کو انٹروی کے لیے بلائے جائے گا جہاں انہیں ٹیسٹ پاس کیا ہوگا دوسرے خواہش من امیدوار اپنے ہمرا اصلی سنات سی بھی کمیشن اختیقار ٹو میسائل تجربے کا سپٹیفیکیٹ بما تمام مطلوبات ساویزات کی ناکول ہمرا ضرور لائے پیرے میں کہتے کہ صرف ان امیدوار کو انٹروی کے لیے بلائے جائے گا جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہوگا جنہوں نے ٹیسٹ پاس نہ کیا ہو تو اس کو نہیں بلائے جائے گا دوسرہ کہ او امیدوار اپنے ساتھ اصلی شنختی کارڈ سی بھی ڈمیسائل اور تجربے کا سٹیفیکیٹ بما مطلوبہ دستاویزات کی ناکول مقصد کافی اس دستاویزات کی کافی اپنے ساتھ ضرور لائے انٹروی کے دین او امر میں پانچ سال رہائت حکومت قواہیت کے مطابق دی جائے گی جو انہوں نے یہ جاب کے لیے جو ایج رکھے ہیں پینٹی سی ار اکثر اس نے رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امر میں پانچ سال رہائت حکومت قواہیت کے مطابق ہوگی امیدوار کو جنہی دستاویزات اور غلام علماءات کے بنا پر ریکورمنٹ اور سیلیکشن سے کسی بھی محل پر ناہل کیا جا سکتا ہے مقصد آپ جنہی دستاویزات اپنے ساتھ مت لائے مطالقہ ازلا کے رمیسائل کے حامل امیدوار کو ترجیح دی جائے گی دی جائے گی مطالقہ ازلا کے رمیسائل کے حامل امیدوار مقصد کے جو ڈسٹرک بجا وڑ ہے یا ڈسٹرک مہمن یا سعود وزیرستان کے علاقے سے جن امیدوار نے ٹیسٹ پاس کیا ہوگا تو اس کے لئے اکثر وہ ترجیح دیتی ہیں ٹیسٹ انٹروی کی دوران موبائل فون الیکٹرک ڈیوائیسز لانے کی اجازت نہیں ہوگی ٹیسٹ انٹروی کی دوران استعمال کرنے پر رمیبان کو سیلیکشن کے عمل سے اہل کر دیا جائے گا ٹیسٹ انٹروی میں کوئی ایڈیا نہیں دیا جائے گا مطلب کہ ان کے لئے ان کو کوئی پیسے نہیں دیا جائے گا ہواتین 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 اقلیت اور معذور افراد کا کوٹا کوائیت سے مطابق موطے سے ہواتین اور اقلیت اور معذور افراد کے لئے کوٹا رکھا گیا ہے میدوار کو ٹیسٹ انٹروی کی دوران باہر ماسک شرکت کی اجازت نہیں ہوگی ہوئی تھے کہ کرونا کی دور ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اسو پیس پر حکومت کے بنائے کے اسو پیس پر عمل کریں اور انٹروی کی دوران ماسک آپ نے ضرورہ پہنا ہوگا نوٹ یہ اسم ہے صرف ایک مخصوص پراجیکت مقامات کے لئے ہے اس لئے منتحب شد اس بار ان کو کسی بھی قسم کا ریگولر تکرنامہ نہیں دیا جائے گا اور نہیں نادرہ میں ریگولر کیا جائے گا مزید یہ کہ پراجیکت کی تکمیل کے بعد امیدوار ان کی ان کی حدمات پاپس لے جائے گی اور یہ جو جاب سے وہ صرف ایک پراجیکت کے طور پر مستقل طور پر نہیں ہے سنستو اس کی اپلائی کے طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں کہ آپ اس کو آن لائن کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو لمبان ہو گئی ویڈیو کے ہر میں میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہوئی کی پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں کامنٹ کریں بل آئیان پر کلک کریں اوکی تینکیو